بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں لزانیا جس کے لیے میں نے لزانیا کا پیکٹ لیا ہے اور پانی جو ہے اس کو گرم کر لیا ہے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کے تاکہ یہ چپکے نا اور اس میں لزانیا کی پٹیاں جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے ڈال دی ہیں جب لزانیا کی پٹیاں جو ہے وہ بوائل ہو جائیں گی تو ان کو میں نکال لوں گی پانی میں سے اور دوسرے طرف پین میں میں نے ہنڈر گرام جو ہے وہ بٹر ڈال دیا اور بٹر ہمارا میلٹ ہو رہا ہے جیسے یہ میلٹ ہو گا اس میں میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون میدہ اور اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی میدہ جب فرائی ہو جائے گا تو اس میں میں تقریباً دھائی کپ جو ہے وہ دودھ کے ڈالوں گی جو بٹر ہمارنے کے لیے دیکھیں اس میں میں نے میدہ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی جیسے یہ فرائی ہو گا اس میں ڈھائی کپ جو ہے وہ دودھ کے ڈالوں گی وائٹ ساوس بنانے کے لیے اور اس کو اچھی طرح تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں گلمس نہ بنیں یہ دیکھیں بٹر ہمارا جو ہے وہ ملٹ ہو گیا تقریباً اور جو میدہ میں نے ڈالا تھا وہ بھی فرائی ہو گیا اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دور ڈالوں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتی جاؤں گی اور اس میں ون ون ٹی سپون جو ہے اور ایگینو مکس ہرب اور تھائم ڈال لوں گی ون ٹی سپون جو ہے بلیک پیپر ون ٹی سپون وائٹ پیپر اور ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک کر ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے جیسے یہ گاڑی ہو جائے گی اس کو نیچے اتار لوں گی یہ دیکھیں سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور جیسے یہ گاڑی ہوگی اس کو تھوڑی تھک ہو جائے گی تو اس کو میں نیچے اتار لوں گی چولے سے سوس جو ہے وہ گاڑی ہو گئی تو اس کو ہم نے نیچے اتا لیا اور یہ دوسرے پین میں آئل اور لسن ادرہ کا پیس ڈال کے میں اس کو ہلکا سا سوتے کرو اور پھر اس میں میں تین ٹماٹروں کی پیس ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی اس کے علاوہ اس میں ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ میں ٹکم سالہ ون ٹی بل سپون جو ہے وہ کٹی ہوئی لال میرچ ون ٹی بل سپون بلیک پیپر یہاں میں مسالہ جو ہے وہ تھوڑا چٹ پٹا رکھے آپ اگر ہلکا کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ہلکا ڈال سکتے ہیں چکن پاورڈر ون ٹی بل سپون تھوڑا سا تھائن اور ٹو ٹی بل سپون جو ہے سرکہ ٹو ٹی بل سپون چلی ساوس ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ یہ دیکھیں ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ چلی ساوس ڈال لیے اور ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ سویا ساوس ڈال دیے اور اچھے سے مکس کر لوں گے اور اس کے بعد اس میں چکن ایٹ کر دوں گی اور چکن کو تب تک پکاؤں گی جب تک یہ اچھی طرح اندر سے گل جائے گا تو چکن ہمارا جو ہے وہ اس کو میں نے دم پر رکھا ہے اور یہاں میں نے پٹیاں جو ہے وہ دش میں لگائیں اور ان کے اوپر وائٹ ساوس لگاؤں گی اور اس کے اوپر سے جو ہے چکن کی تیہ لگاؤں گی میرے پاس دو طرح کا چیز تھا چیڈر چیز اور سلائس چیز تو یہ ایک فرس لیئر کے بعد میں جو ہے اس کے اوپر گارنیشن کے لئے چیڈر چیز لگاؤں گی کش کیا ہوا اور جیسے ہی اسی طرح سے دوسری تیہ لگاؤں گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ سلائس چیز لگاؤں گی یہ دیکھیں یہ فرس لیئر جو ہے ہماری تیار ہے اس کے اوپر میں نے چیڈر چیز لگا دیا ابھی اس کے اوپر میں دوبارہ سے پٹیاں رکھوں گی اور اسی طرح سے دوبارہ لیئر لگاؤں گی پہلے وائٹ ساوس کی اور اس کے بعد چکن کی اور یہ ریکھیں یہ وائٹ ساوس اور اس کے اوپر جو ہے پھر میں چکن کی لئے لگاؤں گی سیکنڈ والی اور اس کے اوپر سلائس چیز جو ہے وہ لگاؤں گی سب سے آخر میں جو ہے تھوڑی سی میں شملہ میرچز کے اوپر پیسیز میں کٹ کے لگاؤں گی گانیشنگ کے لئے اور اس کو تین منٹ کے لئے جو ہے اوون میں رکھوں گی جیسے ہی چیز ہمارا جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گا تو میں اسے نکال لوں گی ہمارا بہت ہی مزے کا یمی جو لزانیا ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزے کا یمی لزانیا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ فیض